گبر کی تعریفوں کے دشیند نے باندھے پل انیلویج کی دشیند چوٹالانے کی تعریف دشیند کی تعریف کے لگائے جا رہے ہیں الگ الگ قیاس انیلویج کو گرہ منطرالے فرصے دینے کی بھی کر رہے ہیں سفارش ناراج انیلویج اور دشیند کے بیچ پک رہی ہے کوئی کھچڑی جے جے پی کے نیتا اور ہریانہ کے پور ڈپٹیسیم آج کل ہریانہ میں گبر کے نام سے مشہور پور گرہ منطری انیلویج پر کچھ زیادہ ہی مہربان نجر آ رہے ہیں مہربانی بھی ایسی کہ کھلم کھلا ان کی تعریف میں کسیدے پڑھ رہے ہیں اس کا راجنیتی میں کیا مطلب نکالا جائے یہ الگ بات ہے لیکن نائب زنگ سینی کے مکہ منطری بنائے جانے کے بعد انیلویج ناراض ضرور چل رہے ہیں تو کیا دشیند ویج صاحب کی تعریف کر کوئی الگ کھچڑی پکانی کی تیاری میں تو نہیں ہے ویسے آپ کو بتا دے اس کی سنبھاؤنا فیل حال دور دور تک نہیں ہے لیکن دشیند نے انیلویج عرف گبر کی تعریف کیوں اور کس لیے کی یہ ضرور بتاتے ہیں ہریانہ میں اس وقت سب سے زیادہ خراب اگر کچھ چل رہا ہے تو وہ ہے قانون ویوستہ یعنی کی لائن آرڈر کہیں ہتیائے ہو رہی ہیں کہیں لوٹ کی جا رہی ہیں کہیں فیروتی مانگی جا رہی ہیں تو کہیں کھلے عام گولیاں چلائی جا رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہریانہ میں سرکار راج نہیں بلکہ جنگل راج آ گیا ہے بدماش بے خوف ہے اس قدر بے خوف کی انہیں نہ قانون کا ڈر ہے اور نہ ہی پولیس سے بھے بس پردیش میں اپراد کا ننگا ناچ چل رہا ہے ہریانہ کی اسی بگڑی ہوئی قانون ویوستہ کو لے کر ہی دشین چوٹالا نائب سنگھ سینی اور ان کی سرکار کو گھیر رہے ہیں دشین چوٹالا کا کہنا ہے کہ مکھے منتری نے گرہ منترالے اپنے پاس رکھ رکھا ہے جبکہ پردیش میں ایک فول ٹائم گرہ منتری موجود ہے پردیش میں بگڑے حالاتوں کو سنبھالنے کے لیے مکھے منتری کو گرہ منترالے انیلویج کو دے دینا چاہیے کیونکہ ان کے کاریکال میں ہریانہ کی ایسی حالت کبھی نہیں تھی دشین چوٹالا نے انیلویج کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ گرہ منترالے کو اچھے سے سنبھالے ہوئے تھے اسے لے کر آپ کی کیا رائے ہمیں کومنٹس کر ضرور بتائیں ریپورٹر جی چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہمیں ہریانہ کی آواز ہیں